جسمانی کمزوری رہتی ہے روزہ نہیں رکھے جاتے جسمانی کمزوری کے لیے سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرو جس کا میدہ خراب ہوگا اس کا کھانا حضم نہیں ہوگا اور جس کا کھانا حضم نہیں ہوگا اس میں طاقت نہیں ہوگی اس کا آسان سا حل ہے اپنا کھانا مٹی کے برطن میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گڑ لو پتھر والا نمک لو آٹھا پتھر کی چکی کا پساوہ لو اور پانی جو زمین سے نکلتا اس پانی کو پہلے اُبال لو پھر کارٹن کے کپڑے سے چھان لو اور مٹی کے گڑے میں آٹھ سے دس گھنڈے رکھے وہ پانی پیو دوسرے نمبر پہ پانچ چیزیں ہیں جوہ کا دلیہ بنا کے کھاؤ اس کو عربی میں تلبینہ کہتے ہیں تلبینہ ستر بیماریوں کا علاج ہے جوہ کے دلیے کو دودھ میں اور گڑھ میں بنانا اگر اس کو آپ طاقتور بنانا چاہتے ہو نو چیزیں ہیں بادام، کاجو، پستا، اخروڈ، سفیتل، خشخار، سونف، کشمی، چاروں مغز سو سو گرام لے کے اس کو کوٹ لو اور جوہ کے دلیے میں اس کے پانچ بڑے چمچ ملا کے اس کو اچھی طرح پکا لو اگر اور اس کو طاقتور کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی سے چار پانچ پھل لو اس کو گرائنڈ کرو اس کی سمودی بناو جب جوہ کا دلیہ تھنڈا ہو جائے اس پھل کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دو اس کو مکس کر کے یہ جوہ کا دلیہ ایک کٹوری صبح ایک دپہر ایک شام لو دوسرے نمبر پہ کوئی سے پانچ سات پھل کوئی سے پانچ سات سبزیاں مکس کر کے کھانا کھانے سے بیس منٹ پہلے یہ سلات کھاؤ تیسرے نمبر پہ یخنی بنا کے پیو بہترین یخنی دیسی مرگی کی ہے مچھلی کی ہے اس کے بعد میرے مطلب آئیوں مٹا نا بیف ہے اس کے علاوہ کالے چنے اس کا شوربہ بنا کے پیو جسمانی کمزوری کا یہ بہترین علاج ہے اس کے علاوہ آپ کیمہ بنا کے کھا سکتے ہو اس کے علاوہ جسمانی کمزوری کے لیے جو بہترین چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہے میرے محترم بھائیوں ستر فیصد پھل اور سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس لو اور دس فیصد اینیمل پروڈکٹ جس میں دودھ دہین لسی مکھن گی پنیر مٹن بیف چکن انڈے دوسرے بنی ڈیری کی پروڈکٹ دوسرے بنی بیکری کی ایٹم اور دوسرے بنی یہ ساری چیزیں ہیں یہ جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے